اسلام علیکم جناب میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف زاکر اور موجود ہوں آپ سب کے ساتھ اپنے شو زاکر کچن کو لے کریں بسم اللہ حرمان رحیم کہ ڈنڈیاں کاٹ کے آپ نے ساری مرچوں کی پہلے ایک سائیڈ میں رکھ لیں مرچے مرچ کو آپ نے لمبائی میں باریک کاٹ لینا ہے اور یہی اب اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں اگر میں ادھرک لسن استعمال کرتا ہوں تو دو تین جب پہ ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون سے زیادہ آج تک میں نے ادھرک لسن کا استعمال نہیں کیا دونوں ہم بزن ملا کے لیکن یہاں کیونکہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روٹین سے ہٹ کے کھانا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو یہاں پہ جو ادھرک ہم استعمال کریں گے وہ لگ بک سو گرام کے برابر ہوگی جو آدھا پاو سے تھوڑی سے کم ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے بہت آرام سے جولین کاٹ لیں گے یہ وہی جولین ہے باریک جس کو ہم کھانے کے اوپر اور بہت سارے حلیم نیہاری پہ ہم شامل کر کے بڑے مزے سے اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے کھانا اب یہ آئل ہے یہ ہاتھ میں میرے پانی ہے اور یہ پانی میں نے اس طریقے سے اس آئل میں شامل کر دیا ہے لگ بک آدھا کپ کے برابر بسم اللہ حرمان رہیم یہاں پہ ہم اس کو چولے کو آون کرتے ہیں اور یہاں میرے پاس جو بڑی سائز کی چکن کٹی بھی ہے وہ اس آئل میں ہم نے ڈراب کر دینے اب یاد رکھئے گا آئل کو ذرا سا بھی گرم نہیں کرنا آپ نے لیجے جناب اب یہ چکن ہماری آئل میں جا چکی ہے چولہ ہم آون کر چکے ہیں اس کو تھوڑا سا آئل میں ڈپ دے دیں لگ بک آدھا کپ پانی ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے اچھا یہ کھانا مجبوری ہے کہ اسی برطن میں بنے گا جس پہ اچھے سے کبر آ جائے کیونکہ ابھی اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹیم اور اس کے پکنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اس کے بعد یہ جو ادرک میں نے کٹی تھی یہ تمام اس میں شامل ہو جائے گی اور پھر یہ تمام ہری مرچیں اس میں جو آپ کے سامنے میں نے آدھا پاؤ ہری مرچ کاٹ کے رکھی وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گی اب ہری مرچ میں پہلے بھی شامل کر سکتا تھا لیکن میں نے اس لئے کیمرے کو دکھا کے شامل کیا ہے تاکہ آپ کے ظاہر میں یہ نہ ہو کہ زاکر بھائی نے شو کے لئے دکھائی تو بہت ساری تھی ڈالی اتنی تھوڑی ہوگی پوسیبل نہیں ہے اب جب مرچ اور ادرک تھوڑی سی پکنے لگے تو اب اپنے ڈھککن کو ہٹا کے اس میں شامل کرنا ہے نمک اتنا جو زائقے کو دے سکے اپنا فلیور ٹھیک ہے دیجئے جناب یہ کور ہو گیا اب یہ چکن ہماری ربہ دبائیں یہاں آجاتے ہیں ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف تو ایک فری پین نے لے ایک چائی کی چپچی اس میں گرم مسالہ پourder میں آرام آرام سے بتا رہا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے ایک چائی کی چپچی بھر کے زیرا پورڈر ایک چائی کی چپچی بھر کے دھنیا پورڈر پسی حلدی پسی لال مچ پورڈر ایک چائی کی چپچی بھر کے کٹاوہ زیرہ بھونہ نہیں ہے اس کو سمپل زیرہ لے کے اچھی طریقے سے کوٹ لیں اور ایک سے ڈیڑھ چائی کی چمچی کے برابر وہ زیرہ اس میں شامل کر دینا ہے یہاں میرے پاس موجود ہے ایک چائی کی چمچی چاٹل مسالہ اور یہاں میرے پاس موجود ہے آدھی چائی کی چمچی اس کو آمچور بھی کہتے ہیں کھٹائی پوڈر بھی کہتے ہیں آم کا پوڈر بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے مختلف نام ہیں یہ آدھی چائی کی چمچی یہ شامل کر دینا ہے اب یہاں نمک موجود ہے سہن میں رکھئے گا لیکن یہ مسالہ ہے تو یہ نمک کے وغیر کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس مسالے کے ذائقے کے حساب سے ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے یہاں پہ یہ مسالہ ہم نے رکھنا ہے اور ہلکی لوگ پہ اس کو ہم نے بھون لینا ہے یہاں پہ جو پلیٹر ہے جس میں بھی آپ نے سرف کرنا ہے اس پہ تھوڑا سا سلات کا پتہ لگا دیں یا جو بھی آپ کو ڈیکٹوشن ہے اچھا تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ آپ نے انصار کرنا ہے ڈھکے اور پندرہ منٹ کے بعد ڈھکان ہٹا کے آپ ڈھکان کے ہمیں ضرور ہوتا ہے اب چولی کی لوگ کو تیس کرنا ہے تاکہ اب یہ اپنے فائنل سٹیج کی طرف آجا ہے آنادر تین چار منٹ اس کو لگیں گے یہ اپنے فارم میں آ جائے گا یاد رکھئے گا اب آئستہ آئستہ اس کے اندر ایک لوگ آنا شروع ہو جائے گی اب وہ لکھ ہوگی چکن کی اور یہ جو ویجٹیبل ہم نے دو ڈالی تھی ادرک اور ہری مچ کی یہاں لے لیتے ہیں ایک ادد لیمن آپ ایک سے زیادہ لیمن یوز کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے جلدی نہ کریں آپ یہ مت کریں کہ میں دو تین پیس ایک ساتھ اٹھا لوں آئل سے کبھی بھی یہ غلطی مت کیجئے گا کیونکہ یہ خطرناک ہے اس وقت ٹھیک ہے یہ یہاں آتی جائے گی یہاں میں نے آپ چولے کو بند کر دیا اور یہاں وقت ہے میرا آپ سے اجازت لینے کا یہ جو سبزی بچی ہے اس کو اٹھا کے اس کے اوپر مسالہ لیمن اور یہ آپ کی ڈیش آب دا منت اللہ حافظ ہونے کے بعد موسیقی